اتلوہم یعذبہم اللہ بیعیدیکم ویخزہم وینصرکم مبارکم اسلام ورحمت اللہ یہ کہا ہے راشد بھائی اکثر یہ معاملات دیکھنے میں ملتے ہیں کہ ویرانوں میں گوشت پڑا ہوا ہے قبرستانوں میں گوشت پڑا ہوا ہے اور اکثر لوگ مریض کسی معالج کے پاس آمل کے پاس جاتے ہیں اور وہ انہیں مشورہ دیتا ہے کہ یہ جو ہے اتنا گوشت کا صدقہ کرو اور اکثر آپ دیکھتے ہوں گے آپ کہیں روڈ سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر بقائدہ لوگ لے کر بیٹھے ہوتے گوشت کہ اس کا صدقہ صدقہ کرنے کے لئے گوشت تو اس کی پیچھے کیا حقیقت ہے یہ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ یہ صدقہ کرتے کیسے کیوں ہیں صدقے کا معنی کیا ہے صدقہ جو اسلام نے ہمیں صدقہ سکھایا ہے کرنے کے لئے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے کسی کی ہیلپ کرنا کسی کا بھلا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کو صدقہ کرو صدقہ کیا کرو میں کچھ بھی یہ کر دو کچھ نہیں ہے تو اچھا بول بول دو اخلا کے ساتھ پیش آ جاؤ مسکرا کے ملو یہ بھی صدقہ ہے اچھا اب جو علاج کی فیلڈ کے لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو ایسا کنسپٹ دیا ہے ایک ایسی چیز دکھا دی ہے کہ بھئی علاج صدقے کے بغیر نہیں ہوگا اور صدقے میں کسی جانور کا جو گوشت ہے وہ پھینکنا پڑے گا قبرستان میں یا کسی دریا میں یا کسی ویرانے میں وہاں پر اگر گوشت جو ہے وہ پھینکو گے تو وہ اس سے علاج ہوگا ورنہ علاج نہیں ہوگا اس کے لیے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے کس لیے وہ گوشت وہاں پر پھینکتے ہیں کیوں گوشت قبرستان میں ہی پھینکا جاتا ہے ویرانے میں ہی کیوں پھینکنا ہے ادھر اور جگہ وہ مختص کرتے ہیں ٹائم بتاتے ہیں اور پھر اچھا ادھر دو طرح کی کیٹاگری آ جاتی ہیں عامل ہوگی ایک تو ہوتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں اور وہ بقاعدہ طور پر جن ناس سے ان کا معاہدہ ہوا ہوتا ہے ہم نے اتنا گوشت تمہیں دن ہے تم نے اتنی جو ہے وہ ہمارا کام کرنے اتنی ہم نے غیر اللہ کے نام پر زبا کر کے تمہیں کچھ چیز دینی تو ان نے اس کے برابر مقابلے میں ہمارا کام کرنے تو معاہدہ ہوا ہوتا ہے وہ مریض وہاں پر وہ گوشت پہنچاتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس کا جنات کام کرتے ہیں دوسری کٹیگری ہے ان معالجین کی جنہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا صرف پیسے بٹونے وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا ڈھلاتے ہیں مریض کو تھیرا علاج بہت مشکل ہے یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا جنگل میں گوشت پھینکے آنا ہے اچھا یہ کہتا ہے اچھا چلو کتنا ہے اتنا پھینکنا ہے اچھا پھر جب دیکھتا ہے نا معالج وہ آمل کے یہ تو پکا ہو رہا ہے یہ تو خود پھینکے گا پھر کہتا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا پیچھے مڑ کے دیکھو گا تیری جان جا سکتی ہے سارے زندگی کے لیے وہ تیرے بچوں کے دشمن بن جائیں گے تیری صورت تبدیل ہو جائے گی یہ بندہ ڈر گیا اور جتنے جادو گر ہیں جتنے یہ کاہن ہیں جتنے یہ آمل کامل بنے ہیں یہ لوگوں کے ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے کیا سکھایا ہے ڈر ختم کرو ان چیزوں کا جادو کا جنات کا ڈر ختم کر دو اللہ نے قرآن میں کیا سکھایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سے انسان ڈرنے لگا ہے جب سے ان سے مدد مانگنے لگا ہے جنہیں تو اس وقت سے سرکش ہوئے ہیں ادھر یہ آمل کے پاس آتا ہے اس کو ڈرا دیتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ دی یو اسو سے بھی سے دوری ناس نل جنتی ون ناس وسوسے ڈالتے ہیں اللہ پناہ چاہتا ہوں ان سے وسوسے ڈالتے ہیں جو دل میں جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں جنوں سے بھی اور انسانوں سے اچھا جنوں سے تو سمجھ آگئی شیعتین میں سے انسانوں میں سے کون ہے انسانوں میں سے یہ عامل ہیں جو کہتے ہیں جی یہ ہو جائے گا تم پر جادو ایسا ہے تم نے سات دن میں مر جانا ہے تم پر جادو ایسا ہے میرے پاس پچھلے دن مریض آیا کہتا وہ مجھے کہتا جی مجھے میں فلاں عامل کے پاس گیا یا اس کو میں گھر لائیا تو وہ بھاگ کے بعد آ گیا کہتا تم رہے کیسے رہے اس گھر میں اچھا میں گیا ہوں اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا یہ کیسی ڈرامے بازی کس طرف لوگوں کو لگا دیا لوگوں کے خوف کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ کس لیے کرتا ہے اچھا جب اتنا کچھ بندے کو بتا دیا تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے بابا جی پیسے لے لو تسیر سٹوا دے تو میں مینون کچھ نہ ہو وہ جب اس کے مو مانگی قیمت دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اب اس نے پیسے بھرے ہیں تو اس نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے میں ٹھیک ہو رہا ہوں اور پھر وہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا وہ شیطان جو ہے وہ وہی کا وہی ہے اور سارے معاملات ادھر کے ادھر ہی ہیں تو اس لیے جو پہلا طریقہ ہے پہلے طرح کے جو میں بات کی ہے کہ آمیلین جنہوں نے وہ جادوگر ہوتے ہیں یاد رکھے گا یہ بات جو جنات سے معاہدہ کرتے ہیں وہ جادوگر ہیں اور وہ معاہدہ کر کے ان کو گوشت جنگلوں میں پہنچاتے ہیں یا ان کی تہہ کردہ جگہ ہوتی ہے کہ فلان جگہ پر ہمیں پہنچانا ہے ابھی میرے پچھلی ویڈیو میں ایک بچے کا ذکر کیا جس کی آنکھوں کا مسئلہ بن گیا تو وہ بچارہ جو ہے وہ بعد میں ہم نے علاج کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی واپس دے دی تو وہ جادو کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی نظر باندھی تھی وہ جنوں نے باندھی تھی کس لیے باندھی تھی کسی نے ان کو گوشت دیا وہ ادھر ویرانے میں پھینکا اور بچے نے آکے اس کو جو ہے پاؤں کے ساتھ اس کو ضائع کر دیا اب بچے کو کیا بتا انہوں نے اس کے آنکھوں پر حملہ کی اور اس کی نظر کو چلی گئے تو پھر خیر اللہ کے فضل سے اس کا علاج کیا تو وہ معاملہ بہتر ہو گیا یہ شیعتین کے ساتھ معاہدہ جو کر کے ان کو غیر اللہ کے نام کا جو ہے زباہ کھلا کے ان کو غیر اللہ کے نام کا کھلا کے جادوگر جنات کے ساتھ جو معاہدہ کرتے ہیں جو اس طریقے سے علاج کرتے ہیں واللہ وہ جادوگر کے برابر کے گناہ میں شریک ہوتے ہیں وہ جو غیر اللہ کے نام کا زباہ کرنا وہ شیعتین کو کڑائی دینا یہ ساری کی ساری ایک اور چیز یہ کڑائی والا ٹرینڈ جو ہے یہ عجیب چلا ہوا ہے جی اتنی وہ کڑائی لیں گے اتنا بکرہ لیں گے وہ کالا سیاہ ہونا چاہیے وہ سفید ہونا چاہیے مجھے بات یاد آ رہی ہے ایک میرا دوست تھا خیر وہ اس طرح کے کیونکہ ہماری یہ فیلڈ ہے اس فیلڈ میں اچھے دوست بھی ملتے ہیں برے بھی ملتے ہیں ہر طرح کے ہیں کچھ لوگوں کو لوٹنے والے بھی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے تو مجھے کہتا جی مجھے اس نے ایک قسم جادو کی حوالے سے سوال کیا کہتا کہ عرش صاحب آپ فلان قسم کے جادو کا کیسے علاج کرتے ہیں میں نے کہا یہاں قرآن سے کرتے ہیں اس کے لئے حدیہ نہیں لیتے ہیں میں نے کہا نہیں کچھ نہیں بس ہم تو فیس بھی اللہ علاج کرتے ہیں اللہ کا قرآن پڑتے ہیں دعا مانتے ہیں اللہ سے شفاہ دے لیتے کہتا نہیں عرش صاحب اس کے لئے جو ہے نا مرد ہو تو سفید بکرا عورت ہو تو کالا بکرا لینا ضروری ہے ورنہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے میں نے کہا اچھا اچھا فرض کلو لے لی ہے بکرا اب اس کا کیا کرنا ہے میں نے جان بوجھ کے تجسس میں باڑھا کہتا جی جب آپ نے اس مریض کو بتا دینا ہے وہ بکرا لا کے دے پیسے نہیں لینے بکرا لینا ہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا پھر کہتا پھر جب بکرا لا دے تو پھر مجھے بتانا ہے میں بتاؤں گا کہاں اس کو بیچنا ہے یعنی لوگوں کو ایک طرف لگا دیا ہے اور لوگ بھی اس طرف ان کی باتیں جو ان باتوں میں گھماتے رہتے ہیں نا ان کی باتوں پر یقین کرتے تھے اللہ کے قرآن نے واضح ہر چیز کا علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا علاج حدیث میں بتایا ہے طریقے سے بتایا ہے تجربے سے بتایا ہے ہر چیز قرآن حدیث میں ملتی ہے پھر جب تم گمراہی کی طرف دوڑو گے پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے نو اللی ہی ماتو اللہ پھر جدر جانا ہے ادھر جاؤ وانسلی ہی جہنم پھر جاغروں کے جہنم میں جب اللہ کے قرآن کی نہیں مانو گے احادیث کی نہیں مانو گے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو نہیں مانو گے ان آمیلوں کی باتوں کو مانو گے پھر یہی ہوگا پھر نہ تمہارا مال بچے گا نہ ایمان بچے گا سارا کچھ ایمان بھی برباد مال بھی برباد تو اس لیے یہ جو جنگلوں میں گوشت پھینکنا قبرستانوں میں گوشت پھینکنا یہ صحیح نہیں ہے یہ آپ جادوگر کے شریک بن جاتے ہیں اس کے شیطانی عمل میں اس طریقے سے اگر آپ کو شفاہ ملتی ہے تو نہ نہیں ایمان ضائع مال ضائع اور واللہ یہ زیادہ دیر تک نہیں ہوتی جو شیطانوں سے معاہدہ ہوتا ہے اچھا وہ کہیں کہ ہمیں مہینے بعد کڑائی دو اب مہینے بعد وہاں پر گوشت پھینکتا رہے گا تو ٹھیک رہے گا اب مہینے بعد ایک دن اوپر ہوگا پکڑا جائے گا یہ بتا لگ جاتا ہے جننات کے ساتھ تو وہ اتنے ہی وہ جادوگر کھاتا ہے وہ حمل کھاتا ہے اتنے وہ جنات کو کھلا دے اور دوسری قسم والے جنہوں نے کرنے ہی کچھ نہیں صرف ڈرا کے پیسے لینے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں صدقہ وہ ہے کسی غریب کی مدد کرنا میرے سوال کرتے ہیں مریض جی کاری صاحب ہم کسی غریب کو صدقے میں جو ہے وہ گوشت دے سکتے ہیں بڑا گوشتیں چھوٹا دیں میں نے کہا بھائی اس کو پیسے دو سب سے زیادہ بہترین ہے یا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کی بچی جو ہے وہ سکول کی فیز کی وجہ سے سکول نہیں جا رہی یا اس کو کوئی اور ضرورت ہے جو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ اس کے پاس پیسوں کی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی تم اس کو گوشت کھلا رہے اس سے کھایا جائے گا گوشت اس کی جو ہے وہ ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی تو اس لیے اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے صدقہ بلانی ٹال دیتا ہے صدقے سے جادو کا علاج ہو جاتا ہے صدقے سے ہم نے پوری ویڈیو اس پر بنائی ہے کہ صدقے سے کیسے جادو کا علاج کرنا ہے تو اس لیے یہ جو گوشت پھینکنا یہ کوئی صدقہ نہیں ہے بلکہ ایک دوست مجھے بتا رہا تھا وہ بھی عامل تھا وہ اس طرح کے کام بہت سارے کرتا ہے میں نے خیر اسے بہت سمجھایا تو وہ کہتا جی وہ فلان کی سمجھے جادو کی میں نے کہا ہاں کہتا جی اس میں ہم کیا کرتے ہیں وہ بات چل رہی تھی علاج پر طریقے علاج پر کہتا جی مرگیوں کے سر لیتے ہیں سری جی سے کہتے ہیں وہ گیارہ مرگیوں کے لے کے قبرستان میں دبا دیتے ہیں یہ صدقہ نکالتے ہیں اس مریض کا اگر مرد ہے تو سفید مرگیاں لینی ہے اگر عورت ہے تو کالی لینی ہے اس طرح کا کچھ میں نے کہا بھئی تھوڑا سا سوچ سمجھ کو بھی استعمال کرو عقل کا بھی استعمال کرو وہاں پر مردوں کو گھلانی ہے سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے عقل دی سمجھ دی ہے تو نہیں بھئی یہ جو ہے نا اس طرح گوشت والا معاملہ یہ سارا شیعتین کا ہوتا ہے ان سے مدد لینے والے یہ کام کرتے ہیں نہ تو اس کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے اگر ہوتا بھی ہے وہ غیر شرائی ہے وہ جادو کے ذریعے سے ہوتا ہے اور وہ زیادہ دیر تک نہیں ہوتا وہ بتے والا سسٹم ہوتا ہے جتنی دیر ان کو یہ جو ہے وہ دیتے رہو گے وہ تم سے پیچھے ہٹ جائیں گے جب ان کو بتا دینا بند کر دوگے وہ پھر دوبارہ اٹیک کریں گے اس لیے ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اس طرح کوئی علاج نہیں ہوتا اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے اگر کوئی آپ سے ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس سے علاج نہ کروائیں یہ سرہ سر دھوکہ ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ